موسیقی ریسرچ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھگوان کی دی ہوئی پرچند ماترہ میں عدبت ایسی چیز ہے جو آپ کے بات کے سب روگوں کو دور کرے گی معنی گھٹنے دکھتے ہیں کمر دکھتے ہیں کندہ دکھتاں چونہ کھائیے پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنا ہی نہیں شریر میں کیلشیم جو ہے نا کیلشیم یہ ایک گھٹک ہے مایکرو نیوٹرینٹ اس کو کہہ سکتے ہیں انگریجی میں سکشم پوشک تک تو ہے یہ کیلشیم کے بارے میں جو گمبیر بات ہے آج کے ویژیان کے حساب سے جو میں کہنا چاہتا ہوں بھاگوٹ جی نے تو ساڑھے تین ہزار سال پہلے کہہ دیا آج کا ویژیان اس کو پروف کر رہا ہے کنفرم کر رہا ہے وہ یہ کی کیلشیم کی کمی اگر شریر کو ہے تو آپ کو بیسیوں نہیں پچاسیوں بیماریاں آئیں گے کیلشیم کی کمی اگر ہے شریر کو تو پچاسیوں بیماریاں آئیں گے کیا کیا آ سکتا ہے ہر طرح کا درد آپ کو ہوگا ہر طرح کا ماسپیشیوں کا درد ہڈیوں کا درد سب طرح کا ہڈیوں کی جتنی وکرتیاں ہیں وہ سب کیلشیم کی کمی سے آئیں گے ہڈیوں کے جتنے روگ ہیں وہ سب کیلشیم کی کمی سے آئیں گے پھر وہ کہتے ہیں کہ رکت کے بہت سارے روگ کیلشیم کی کمی سے آتے ہیں رکت کے روگ کھون کی بیماریاں پھر وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے کف کے روک کیلشیم کی کمی سے آتے ہیں تو کیلشیم کم نہیں ہونے دینا چاہیے جو ویجیان آج کا کہتا ہے آدھولک ویجیان یہ کہتا ہے کہ کیلشیم وہ مایکرو نیوٹریئنٹ ہے وہ سوکشم پوشک تتو ہے جس کے شریر میں رہنے پر ہی دوسرے سوکشم پوشک تتو اپیوگی ہوتے ہیں یہ بارے پندرے سال کا ریسرچ ہے ایک واقع میں میں نے ختم کر دیا کیلشیم کی اپستھتی میں ہی باقی سبھی سوکشم پوشک تتو اپیوگی ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو شریر میں ویٹیمن سی کا اثر دیکھنا ہے تو کیلشیم چاہیے ویٹیمن اے کا اثر دیکھنا ہے تو کیلشیم چاہیے ویٹیمن بی کا اثر دیکھنا ہے تو کیلشیم چاہیے اگر ویٹیمن دی کا اثر دیکھنا ہے تو بھی کیلشیم چاہیے ویٹیمن کے کا اثر دیکھنا ہے تو بھی کیلشیم چاہیے پروٹین اچھے سے آپ کے شریر کو کام میں آئیں تو کیلشیم چاہیے کاربو ہائیڈریٹس ٹھیک سے آپ کے شریر کو مدد کریں تو کیلشیم چاہیے فیٹس آپ کے شریر میں ڈیزولو ہوتے رہے اور جہاں جرورت ہے وہاں لبریکیشن میں مدد کرتے رہے تو کیلشیم چاہیے مانے سمجھ لیجئے کہ کیلشیم اگر نہیں ہے تو شریر میں سب کچھ بیماریاں آنے ہی والی ہیں اس لیے کیلشیم کی اپلبدتہ شریر کو ہونی ہی چاہیے اب اس کے بارے میں باغبتے جی کہتے ہیں آدھونیت بگیان نے ابھی پروف کیا باغبتے جی پہلے ہی کہہ گئے کہ ہمارے شریر کی چالیس ورش کی عمر تک چالیس سے پہتالیس ورش کی عمر تک جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں اسی میں سے ہم کو کیلشیم ملتا رہتا ہے سب سے زیادہ کیلشیم آپ جانتے ہیں دودھ میں ہے دودھ پھر دودھ کے بعد دہی مٹھا مٹھے کے بعد مکھن مکھن کے بعد گھی ان سب میں بھرپور کیلشیم ہیں پھر آپ نے کھایا سنترا مسمی نارنگی انگور دراکش جو بھی کھٹے فل آم وغیرہ وغیرہ سب میں کیلشیم بھرپور ماترہ میں ہیں پھر سب سے زیادہ کیلشیم فلوں میں مانا جاتا کیلے میں ہیں کیلہ بھرپور کھانا چاہیے کیونکہ کیلشیم کا سب سے بڑا بھندار ہے اور آسانی سے حجم ہوتا ہے تو ایسے جو فل ہیں ان کا جو کیلشیم ہے یہ چالیس پیتالیس سال ہمیں آسانی سے ملتا رہتا ہے کیونکہ شریر کی جو بائیو کیمسٹری ہے چالیس پیتالیس سال تک ایک دم درست اور تندرست رہتی ہے جتھر اگنی بھی تیبر رہتی ہے باقی سب فنکشن ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی پیتالیس کی عمر ختم ہوتی ہے ماتاؤں کو یہ بات وشہ شروف سے کہہ رہا ہوں بہنوں کو ماتاؤں کو جیسے ہی آپ کی پیتالیس کی عمر پوری ہوتی ہے اور آپ کا منسی سائیکل بند ہوتا ہے ماسک دھرم آپ کا بند ہوتا ہے اسی سمیں آپ کو کیلشیم حجم ہونا کم ہونا شروع ہوتا ہے آپ کتنا بھی یہ سب چیزیں کھائیں کیلہ بھی کھائیں یہ بھی کھائیں لیکن کیلشیم اتنا پورتی نہیں کرتا کیونکہ کیلشیم کو شریر میں دائجسٹ کرانے والا جو ہارمون ہے وہ تب ہی تک آپ کو ہے جب تک آپ کی ماسک چکر کی شروعات ہے ماسک چکر بند ہوتے ہی یہ ہارمون کم ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کچھ ہارمون کم ہو جاتے ہیں تو کیلشیم ڈائجسٹ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے تب آپ کو جرورت پڑتی ہے کہ باہر سے کیلشیم لیں اس لیے سم آتا ہیں اس بات کو دھیان دیں اور اس کو گانٹ باندھ لیں کہ پیتالیس کی عمر ہوتے ہی چونہ کھائیں کیونکہ اترکت باہر سے کیلشیم اسی سے ملے گا چونہ جرور کھائیں آپ سب کے لئے اور آپ کو بھی ہے چونہ کھائیں کیونکہ آپ کی عمر بھی پیتالیس کی جب پوری ہوگی تو یہ جو کیلشیم ہے وہ آپ کے لئے پریافت نہیں ہے جو فلوں سے اور سبجیوں سے آ رہا ہے کچھ اترکت چاہیے اور چونکہ باقی سب مایکرو نیوٹرینٹس کیلشیم کی اپستتی میں ہی کام آئیں گے اس لیے اس پر دھیان دیجئے تو شاید اس لیے اس دیش میں ایک پرمپرہ وکسط ہوئی ہے پان کھانے کی یہ پان کھانے کی پرمپرہ بہت ویگیانک ہے بہت ہی ویگیانک جس نے بھی شروع کی وہ باگ بھٹ کا پکا چیلا رہا ہوگا بہت سمجھ کر اس نے یہ شروع کی اور یہ عدبت ہے عدبت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی سب جاتیوں میں اتر سے دکشن پورف سے پششم یہ پرمپرہ ہے کہیں بھی چلے جاؤ آپ سکم میں چلے جاؤ اروناچل میں چلے جاؤ وہ بھی پان کھاتے ہیں اور آپ دھر دکشن میں آ جاؤ تو یہاں بھی ہے اتر میں چلے جاؤ کہیں بھی چلے تو یہ پان کھانا بھارتی سب بھٹا کا ایک بہت مہتفون انگ ہے جو سواست سے جڑا ہوا ہے بس دھیان اتنا ہی رکھئے کہ پان جو ہے چونے کا ہی کھانا ہے پان جو ہے چونے کا ہی کھانا ہے پان کبھی بھی کتھے والا نہ کھائیں کیونکہ کتھا آپ کے لئے اتنا اوپیوگی نہیں ہے کتھا سواد کے لئے آپ اوپیوگ کرتے ہیں چونہ اوشدی کے لئے اوپیوگ کرتے ہیں یہ بات میں ایک بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں آج پھر سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کچھ نئے چہرے میں دیکھ رہا ہوں تو آپ کے رسوئی میں مہتی دانہ ہو گیا چونہ ہو گیا پان ہو گیا پھر پان کے بعد آپ کو جیرہ ہینگ وغیرہ وغیرہ اجوائن یہ سب ہو گئی ایسی کل 108 اوشدیاں ہیں گریب سے گریب آدمی کی رسوئی میں یہ اوشدیاں ہیں ان کا بھرپور اوپیوگ کریے ایک اوشدی کے بارے میں باغبت جی کہتے ہیں اور بھی مہتی کی ہے دالچینی دالچینی کے بارے میں باغبت جی کہہ رہے ہیں کہ وائیو کے جتنے بھی پرکوپ ہیں جیسے دما اسثما یہ وائیو کی بیماریاں اسثما دما وات کی بیماریاں وائیو کی تو ان کو ختم کرنے میں یا سماپت کرنے میں یا ان بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں بڑی مدد کرتا ہے دالچینی اور دالچینی کے بارے میں باغبت جی کہتے ہیں کہ یہ دما اسثما ان کو تو ختم کرے گا ہی بات کے سب روگوں کو ختم کرے گا کف کے روگوں کو بھی ختم کرتا ہے کف کے روگ آپ سمجھتے ہیں خانسی ہے سردی ہے جکام ہے موٹا پا ہے وجن بڑھنا یہ سب کف کے روگ ہیں تو ان میں بھی دما جیسی بیماریوں جتنا اثر ہے دما پہ اتنا ہی اس پر بھی ہے کف کے تو دالچینی کا بھی اوپیوگ آپ کر سکتے ہیں آپ کی بیماری کے حساب سے دالچینی آپ سب جانتے ہیں آسانی سے آپ کو پہچان میں بھی آتی ہے بس اس کا اوپیوگ کرتے سمجھ دھیان رکھیں کہ یہ زیادہ اوپیوگی ہے پاودر کے روپ میں کئی بار میں نے دیکھا بھوجن بناتے سمجھ ہم دالچینی کا پتہ ڈال دیتے ہیں یا اس کی وہ جو چھال جیسی ہے وہ ڈال وہ اتنا اوپیوگ نہیں آتا جتنا پاودر کر کے وہ اوپیوگ میں آتا ہے اور دالچینی کے بارے میں بھاگوٹی جی کہتے ہیں کہ اس کو اگر اوپیوگ کر رہے ہیں تو آپ گڑ کے ساتھ اس کو خوب گھسیے رگڑ ہیے ایسے 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 خوب اچھے سے گڑ ملے پھر کھائیے پھر پیچھے سے تھوڑا گرم پانی پیجئے ادبوت پرنام اور اگر آپ شہد لے سکتے ہیں تو شہد کے ساتھ تو اس کا مردن مردن ایک شبد انہوں نے استعمال کیا مردن مانے گھسنا رگڑنا تو وہ کہتے ہیں کہ خوب رگڑ کر کے مردن کر کے شہد میں ایسے 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 پانچ سات منٹ پھر چاٹیے اور تھوڑا ہلکا گنگنہ پانی پیجئے تو آپ کے شریر کے کم سے کم تو پچاس روگ یہ اکیلا دالچینی ختم کر دے گا کم سے کم پچاس کف کے روگ اور بات کے روگ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اپنے رسوئی میں ہیں ترمیกہ ترمیقے گنگ ترمیق ترمیق موسیقی